ڈی للن ٹاپ کی چناؤ یاترہ جگہ بنا رہی تھی بھاچپا تو اس میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے شدت سے لگے ہوئے تھے اور آپ پوچھیں گے کہ میں یہ بات اس سمیہ کیوں کہہ رہا ہوں جب ٹیم للن ٹاپ کی ٹیمیں بیہار چناؤ کی کبریج میں نکلی ہوئی ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ بیہار چناؤ کے پہلے گڑھ بندن کا جو دور ہے چناؤ کے درمیان بھی جو ہے گڑھ بندن کا دور وہ اپنے کئی کلیور بدلنا بھاچپا اور لڈی پی کا ساتھ بھاچپا کو لڈی پی کے ساتھ پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں جدیو اور لڈی پی کا ساتھ ٹوٹ چکا ہے ایسا کہا جا رہا ہے لڈی پی جدیو کو نقصان پہنچائے گی کہ بھاچپا کو نقصان پہنچائے گی ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم اس سمیہ تو رہتاز جلے میں ہیں ساسا رام میں ہیں اور ساتھ میں ہیں رامیشور چورسیا جو لوڈپا سے امیدوار ہیں اس سیر پہ چار بار سے پاس کی ہی ویدھان صفحہ نوخہ سے ویدھائک رہ چکے ہیں تو رامیشور جی باقی ساری باتیں جو ہم لوگوں نے کی ہیں کریں گے تو ہوتی رہیں گی لیکن اس سب میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ چار دفعہ نوخہ سے ویدھائک رہے ہیں سنگ کے سویم سیوک رہے بیچلر بھی ہیں پھر ایسی کیا نوبت آ گئی کہ بھاجپا چھوڑنی پڑی آپ کو لیکن میں نے بھاجپا نہیں چھوڑی ہے سچ بات تو یہ ہے کہ بھاجپا چھوڑنے کی مجھے کوئی نوبت نہیں تھی اور میں تیس سال سے اس پارٹی میں کام کر رہا ہوں اور آپ نے جو جکر کیا دو ہزار چودہ اور دو ہزار سترہ کیا میں دو ہزار تیرہ سے ہی پرباری ہوں امیسہ جی کے ساتھ بھی پرباری رہا اور ابھی ماتھر جی کے ساتھ بھی سہ پر ابھی میں کنٹینو کر رہا تھا لیکن دھیرے دھیرے میں دیکھا کہ جو کچھ نئے لوگ آ گئے اور خاص کر کے بیہار میں ایک نیتہ ہے ان کو ہمارے جیسے کام کرنے والے لوگ پسند نہیں ہے ان کو پرکرمہ والے لوگ پسند ہیں اور اس سے بھی زیادہ چیزیں ہیں ان کو کوئی پوٹینسیل والا پڑھا لیکھا اچھا آدمی نہیں چاہیے ان کو سب ڈفر لوگ چاہیے منتری بنائیں گے ویسے ہی ڈفر کو تو مجھے لگا کہ اس بار جو انہوں نے گھناؤنا کام کیا اس سے ہم ہی نہیں پوری بھاجپا ہل گئی بیہار میں پورے بھاجپا کارکرتاؤں کو لگا کہ ارے ہم پانچ سال تک کام کرتے ہیں ایک بیکتی بیٹھا ہوا سیٹوں کا سعودہ کر دیتا ہے اور وہ بی جے پی کا کم جی ڈی او کا زیادہ لگتا ہے اور چلتی اسی کی ہے آپ بھی ادھاران صورپ یہاں لے سکتے ہیں آپ سوشیل موڈی کے لئے کہہ رہے ہیں ایسا وہ تو سبھی جانتے ہیں اور کس کے لئے کہا جا سکتا ہے یہاں ادھاران صورپ لے سکتے ہیں میں بھی تیس سال سے ہوں تیس سال سے سنگٹھن منتری رہے ہیں ہمارے راج اندر سنگ پچھلی بار کچھ بوٹوں سے ہار گئے تھے ایک تو آپ سنگٹھن منتری سے انہوں کو چناؤں میں لپتارا لوگوں کوئی امیدے بنی اور دیندہ تنہوں نے بھی محنت کیا میرے مجھے بلا کر کے کہا گیا انہی کے دوارہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں کہ آپ ساسا رام سے لڑیے ساسا رام لڑیں گے تو سب جگہ فائدہ ہوگا پچھلی بار بھی بولے تھے وہ آئیڈیا لیتے ہیں کہ میں کہاں سے جت جاؤں گا سروے میں اس کے بعد پچھلی بار مجھے وہیں پرفس آکے رکھا اس بار آئیڈیا لے سارے سروے میں میرا نام تھا تینوں جگہ سے میرا نام تھا لیکن اب دیکھے وہ کی اب کٹ تو نہیں سکتا ساجیس کے تحت اے سیٹ انہوں نے نیتیس کمار کو گفت لے دی تو میں انتجار کیا پانچ بجے تک میں سب کو فون کرتے رہا کوئی نیتہ فون نے اٹھایا دو تین دنوں تک کرتے رہا ایک صرف پھرنویس دی کا فون سب آیا میں سے چھوڑا تو تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو ساں میں یوپی کا بھی کام دیکھا ہوں ابھی نہیں میں ساتھ میں بھی یوپی میں بنارس میں تھا انت گمار جی کے ساتھ اور صدارت نارس جی کے ساتھ وہاں ایک گھٹنا گھٹی تھی کہ پارٹی نے راجنا سنگھ راجسی ایسرک سے پارٹی نے کسی بھی بیقتی جو ویس اور ای بی سی سماس جاتا ہوں ٹکٹ نہیں دیا اور یہ چرچہ کا ویسائے بن گیا اور مائی آوتی نے اس کو بھنا لیا اور جو پرچار کرنے آتے تھے مانیہ راجنا سنگھ جی بھی آئے جو آج دیفرنس میسٹر ہے پدھاکس تھے بلے کیسے ہو گیا چورسیا جی بلے سر میں تو کام کرنے آیا ہوں ٹکٹ تو آپ لوگوں نے باتا ہے میں تہاں کا پرباری بھی نہیں مجھے چنو میں لگائے گیا تو کیا ہوگا نکوی جی بھی لگے تھے تو ہم لوگوں نے بولا کہ جہاں جا رہے ہیں بلکل صفائے ہو جائے گا اندر تو باتیں کر ہی سکتے تھے صفائے ہو جائے گا اور مہا ہوتی نے اس کو پکڑ لیا ہے یہی بات میں نے گھٹے پھرنوی سری کو بولا تھا کہ آپ پرباری بن کر کے آئے ہیں ہمارے اور پرباری اور کوئی فون تو اٹھا نہیں جا اچھا ہوا آپ پھون کر لئے میں نے بتایا کہ پورے شاہباد کی بائیس سٹیں اور مگت کی ٹوٹل فورٹی سکس سٹ میں اکیلا ویس ای بیسی امیدوار لگتا ہوں جس کا ایک پرباری ہے جن کی بوٹ کارپوری ٹھک کنو کارٹھاکو کا جو کنو آتا نا پچپنیا جس کو بولتے ہیں وہ ہم لوگ ہیں اور میری پپولاریٹی باقی آپ چک کر لیجے کر لیے سب ہی میں ہے میں جات پات کی راجنیتی نہیں کرتا ہوں لیکن لوگوں کے من میں تو رہتا ہے کہ ہمارا آدمی ہے اور مجھے سون ہو بیک وڈ ہو دلیت ہو سب ہی اس لیے بھی مانتے ہیں کہ میرا کسی سے کوئی مطلب نہیں رہتا کام سے مطلب رہتا ہے اور میں کسی کے خلاف کوئی ساجیس نہیں کرتا آپس میں لڑوانے کی کوشش نہیں کرتا تو میری ایک الگ اب میں لوگل راجنیتی میں بھی نہیں رہتا تو انہوں والا نے یا آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں صبح بات ہوتی ہے اور ابھی تک انعانسمنٹ نہیں ہوتا ہے اور بارہ بجے بینہ انعانسمنٹ کیے نوکھا تو سیمبل دے ہی دیا تھا نیتیس کمار نے بارہ بجے ساسا رام کی سیمبل بھی دے دیئے اس کائنڈیڈیٹ کو جس کی ریپٹیشن اتنی خراب ہے آپ کھومیں گے تو ان کے ساتھ کوئی کار کرتا پرچار کرنے کو تھیار نہیں آشوک جی بات کر رہا ہے تو ایسے بیقتی کو دے دیا تب مجھے لگا کیا کرنا چاہیے تب لوگوں کا بڑا پریسر آنے لگا اور میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو کئی چیراغ جی سے بات کر رہے تھے انہوں نے مجھ سے بات کرا دی انہوں نے پوچھا چورا سیا جی میں کس کو ساسا رام سے دوں سیٹ تو میں چھپ رہا گیا میں کیا بتا تھا بہت لوگ ہیں تو میرے مند سے مجھ سے نکل گیا کیا میلر سکتا ہوں تو بلیاری آپ لڑیے کا تو کیا ہے آپ لڑیے یہ سیمبل کل تو راجندر بھائیہ کو میں نے دیا سیسٹہ چار سے بات کی جو بات کر رہا ہے ان کو دیئے جو پتنا میں سیمبل تو نہیں میرے گھر پہ ایک پتنا میں پڑا ہے وہ ان کو دے دوں میں لے کے آگیا لیا پھر ہمارے رشتی ادھک جی کا پھونا ہے مانی انڈہ جی کا تو بولے کی بہتیس سال سے ہمارا سنبندہ میں یوہ مرچہ میں بھو ان کے ساتھ کام کیا تھا ٹھیک ہے سے ایسا کیجئے احمد کیجئے تو میں نے ریکویسٹ کر ان کا سیمبل بھی لوٹا دیا یہ گھٹنا آدھے گھنٹے ہوئی دس منٹوں کا فور آدھے گھنٹے میں بھاجپا کا سیمبل واپس اور لوٹا کا لے لیا میں نے کیا لوٹا بھی دیا بولے آپ دے لیا یہ بات کریں گے میں نے ٹھیک ہے میں نے دوسرے دن فلائٹ کا ٹکٹ بھی کرا لیا لیکن کارکرتاؤں کا پریشن میں چھتر میں آیا صبح صبح نکلا پتنا سے پانچ بجے گھومتے گھومتے آیا پورا ساسارا ملوکھا ہے اور کارکرتاؤں ایسا لگا کارکرتا تو رونے لگے صاحب کہ اب کل بہو بڑیا کام کی ہے لوجپا بھاجپا یہ کی ہے آپ نے سیمبل کیوں لوٹایا ہم لوگ کس کے لیے کام کریں گے کیونکہ یہ ڈہری سے جو ٹکٹ ملا ہے صاحب وہ کون ہے معلوم ہے آپ کو وہ آر جڈی کے پہلے بیدھائک تھے دو ہزار میں جیتا تھا تو وہ آگئے ہیں جو کارکرت سے لڑا ملا ہے وہ بھی جڈی کے پہلے بیدھائک تھے اس میں سمتہ پارٹی تھی تو ان کو لگا ہم لوگ کس کے لیے کام کریں ہم تو آنات ہوگے راجندر بھئی آپ کو بھی نہیں ملا آپ کو بھی نہیں ملا تب مجھے لگا اچھا پھر بھئی میں چھوڑ دیا میں لوٹنے لگا پھر اتنا پریسر آیا دلی سے وہاں سے فون جو جو ہمارے سبحچین تک سنے بولے یہ تو آپ نے بہت غلط کیا اس طرح کی چیز آپ کے جیسے قدعور نیتا کو ایک بیقتی کے چلتے ایمیلے کا ٹکٹ ساجیس کے تحس میں نے اس کر کے دے دیا جائے تو باقی کار کرتا ہوں کہ کیا ہوگا آپ نے سوچا ہے کبھی تو ہم بولے پریسر تو بہت ہے بولا نہیں آپ لیجئے میں نے ہی ریکومنڈ کر دیا کس دوسری کو دینے کو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں تو وہیں میں پھر فون کیا کسی کو دلانا تھا تو میں نے بولا تھا تو بولے کہ یہ کون اچھا رہے گا میں نے بتا دیا پھر فون رکھ دیا اتنا پریسر آدھے گھنٹے بعد مجھے کرنا پڑا کہ بھائی مجھے تو بہت پریسر ہے میں لڑ سکتا ہوں تو بولے کہ میں پوچھتا ہوں اور چراغ جی کا دو منٹ میں فون آگیا ہرے سر آپ لڑی تو کسی کا سیمبل واپس کر دیں گے چاہیے اس پر لوٹائیے گا نہیں اب جنتہ نہیں کیجئے بھاجپا لوچپا ایک ہی ہے ہماری پاپا جی بھی تو وہیں منٹری ہے نیتیز کمار تو کندر میں منٹری نہیں ہے یہ بات مجھے سمجھ میں آئی ہم نے بات تو صحیح بول رہے ہیں بھاجپا لوچپا تو ایک ہی ہے کار کرتاؤں کا یہ ہمت تھا کہ بھاجپا سے نہیں ملا تو لوچپا سے لڑ لیجئے تو اس پریسر میں مجھے نومینیشن کرنا پڑا میں تو اس دن پھر بارہ بجے لوٹا نیکس دل لاش دے تھا کرنا پڑا تو اس کے لیے میں کسی کو دوست نہیں دیتا پارٹی نے مجھے سب کچھ دیا ہے لیکن جس طرح سی کا مانسک پریسر ہوا اور لوگوں کی بھاونائیں ہوئی اور میں دو دھنے باد دیتا ہوں اس پر چھتر کی جنتہ کے نوخہ اور ساسا رم دونوں ڈہری پورے کہیے کہ روحتاس صحابات سب لگ گئے ہیں میرے لیے کوئی ڈائریکٹ کوئی ڈائریکٹ ہمارے پاس کیا ہے آپ کو معلوم ہے میں اتنے سال راجنیتی کیا تیس سال میرے پاس گاڑی ہے نہ گھر ہے میں نے بھی گل سے میرا شتی ادکس کو بتلا دیا بتانے کے دور سوال جو پارٹی چھوڑنے کا ہے اور پارٹی سے باہر آنے کا ہے یہ کیونکہ سوال وہیں پر سیمیت نہ رکھیں تو ایسا پہلی بار دیکھا جا رہا ہے اور بیہار کے پریپریش میں بات کریں تو ماس سکیل پر پارٹی سے جڑے لوگ سنگٹھن سے جڑے لوگ پارٹی سے باہر آ رہے ہیں آپ نے ایک اور ادھارا نے دیا راجن جی کا جانہ بھاسے اندو کشب کا نام بھی سامنے آیا اوشا ویدیارتی ہیں تو یہ لوگ پارٹی چھوڑ کر بھاچپا کی کثی طور پر لوجپا جوائن کر رہے ہیں اس کو کثی طور پر بی ٹیم کہا جا رہا ہے بی جی پی ٹھیک ہے میں بات کر لوں اور اور اتنی اپیک چھاؤں کے باوجود گویندہ چارے جیسے سنگ کے بڑے نیتا پارٹی میں ابھی بھی بنے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو دیکھ کر کیا یہ مان لیا جائے کہ بھاچپا وہ پارٹی with the difference مطلب جس میں تمام تمام طرح کے مدبھیدوں اور ویچار دھاراوں کا جہاں انتر ہوتا ہے اسی کوئی جگہ نہیں رہی بھاچپا نہیں کچھ تو سمائے کے ساتھ گراؤٹ ہوا ہے جو نئے جو لوگ آئے ہیں پورانے لوگوں کو درکیرار کرنے کی کوشش کر بھڑپور کوشش کر رہے ہیں اس کو سنگ کو اور سب کو مل کے سمحلنا پڑے گا یہ آروپ تب بھی لگے تھے 2014 ویدہان سبحانہوں کے پہلے لگتے ہیں کیونکہ جو سچائی ہے باب کو بتا دوں ہم تو اس سمائے سے کام کر رہے ہیں سب میں جینیو میں پڑھنے گیا تھا جب پارٹی کے دوست سانسا دعا کرتے تب سے میں کام کر رہا ہوں بی جی پی میں کر رہا ہوں نڈا جی کے ساتھ میں یوہ مرچہ میں بھی کاموں ہی شروع کیا تو جو آپ نے بولا یہ بات صحیح ہے کارکرتاؤں کو ایسا لگا ایسا نہیں کہ ہم نے بی جی پی سے ریجائن کیا فی ٹکٹ لیا ایسا کچھ نہیں ہوا کارکرتاؤں کو لگا کہ جب ایل جی پی کا گڑ بندن ڈلی میں ہے اور نیتیس کمار کی پپولاریٹی سماپت ہو چکی ہے ورچولی کیونکہ کچھ کرتے نہیں ہیں صرف گوسرا کرتے ہیں جات پات کی ای بھی ایجاز نیتی پر چلے گئے دلیت کو توڑو مہا دلیت بناو ایک کرو اور جو لالو جادو جی کیے تھے تو دیکھیں او چودہ سال میں لوگ ترست تھے اس اپہرار اور رنگداری سے ٹاؤن کے لوگ بھی ان سے ترستہ بھرستہ چار کے چلتے ہیں آپ سڑک گھوم دیجئے روز بنتی ہے روز سٹھتی ہے تو لوگوں کی ایک امید جگی جب ہمارا گھٹ بندہ نکہلے بی جی پی نے کس سے ہوگا تو لوگوں کے من میں گھر کر گیا تھا کہ جو تین بہینے پہلے سے چراغ پاسوانجی بول رہے تھے کہ میں جی ڈی ڈی کے خلاف کانڈیڈیٹ دوں گا بی جی پی کے خلاف نہیں دوں گا تو لوگوں کو کلا کہ اچھلی سمجھاؤتا تو یہی ہے جب جی ڈی کو مانتا ہی نہیں یہ کارکر تا پبلک مانتی نہیں ہے تو پبلک اور کارکر تا پریشر میں ایسا بھی لوگ آگے ایل جی پی میں اسی لیے آپ یہ سمجھ لیجے کہ اصلی گنڈہ پندر نعرہ بھی دیکھئے گا بی جی پی ایل جی پی ہی ہے اور بولنے بھی اچھا لوگوں کو لگتا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ نعرے لگتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں آپ پوچھئے گا آگے میں بھلے بات فوٹو نہیں لگا سکتے ایک بات بتاؤ ایسا پردھان منتری دیش کو پہلی بار ملا ہے جو دنیا اور ایمے سے چلا گیا ہے صاحب کہ لوجپا ہی اصلی سنگٹھن کی جو پارٹی ہے لوجپا وہی بھاجپا کی سہیوگی ہے ایمے سے چلا گیا آپ کا کہیں بھی گھوم کر کے دیکھ لیے تو اس میں ایف این بٹ ہے نہیں چاہے کتنا بھی یہ منچ سے چلانے آپ دیکھ نہیں رہے پی ایم کی ریلی میں نتیش کمار ہے چراغ نہیں ہے وہ تو تو سوافہاوی پیپر پر تو گھٹ بندن نونکا ہے ہم تو پبلک اور کارکرتاؤں کی بات کر رہے ہیں آپ جو بولنے وہ سچ ہے تو کیسے وہ بولا لیں گے دوسرا جہاں تک پارٹی چھوڑنے کی بات ہے مجھے پارٹی سے کیوں نکالا پارٹی میں انساسن سمیتی ہوتی ہے میں نے انساسن بھنگ کیا تو آپ کو نوٹیس دینا چاہیے تھا انساسن سمیتی بیٹک ہونی چیئے آپ نے کچھ نہیں کیا ہمارے ادھیکش ہیں خود راجت سے آئے ہیں پردیس ادھیکش ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا خود انہوں نے لیٹر جاری کر دیا کوئی لے کے کوٹ چلا جائے تو ہی کہاں رہیں گے آپ سمجھ رہے ہیں سنگٹھن کا ماملہ ہے تو ہمیں نوٹیس دیتے جب آپ دینے کا موقع دیتے آپ نے کچھ نہیں دیا اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے وویس میں بھی لوچپا بھاجپا ہی ساتھ ہے اسی لیے ہم لوگ کہ کوئی ویچار دھارہ نہیں بدلی ہے لوچپا بھاجپا ہم ساتھ ہیں جنتہ جس کو مانتی ہے صاحب وہی گٹھ بندن صحیح رہتا ہے اور وہی جیتاؤ گٹھ بندن انڈریکٹلی مطلب یہ مطلب ہو گیا کہ آڈوانی سے آڈانی تک آنے والی پارٹی میں ابھی اس سمجھ سنگٹھن میں کار کر چکے لوگوں سنگھ میں کار کر چکے لوگوں کار کرتاؤں کی جگہ بہت کم ہو گئی دیکھئے اپیکچھا ہوتی ہے سمجھ کے ساتھ لوگوں ہوتی ہے ہوتی ہے ہر سگا ہوتا ہے ہر سسٹم میں ہوتا ہے لیکن اپیکچھا کے ساتھ ساجس نہیں ہونی چاہیے آپ بتاؤ میں اس نہ سینئر آدمی تو مجھے بلا کر کے یہ آپ بول دیتے دیکھئے آپ کا نہیں بن رہا ہے آگے کیا جو کر دیتے کر سکتے تھے راجندر جی کو بلا کر بھائی آپ بات ہی نہیں کرو گئے تو ہم مان کے چلتے ہیں کہ پارٹی بہت بڑی ہو گئی ہے اور میرے لیے آپ کی پاس کوئی جگہ نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں میری کوئی اوپیو گیتا نہیں ہے ہی مانیں گے تو ہم آئے ہیں راجنیتی کرنے اور پان کی دکان تو کھول نہیں سکتے میں پنیری ہوں چورسیا ہم لوگ کا پیسہ ہے پان اگر وہی کرنا ہوتا تو میں پان کی دکان کھول کے پہلے سے نہیں ویڑھتا ہے میں پڑھنے کیوں جاتا اور میں آیا ہوں میرے پیتا جی انپڑھ میرے ماتا جی انپڑھ سرک بیسی ہو گئے لیکن ان لوگوں کا جو میرے پرتی لگاؤ تھا انپڑھ کسان کے بیٹا کیسے کیسے مزدوری کر کے مجھے پڑھایا میں ٹیوشن پڑھاتا تھا بچوں کو اسے کھر چلاتا تھا اس کے بعد میں میں پارٹی کے لیے مرتا رہا آج کچھ نہیں کیا پارٹی کو معلوم ہے اس کے بعد ایک بیٹی کی ساجیس کے چلتے پارٹی نت مستق ہے وہ بیٹی پارٹی کو رہا ساتل میں لے رہا ہے پورا گریوی رکھی دیا نیتیس کمار کے ہاتھوں میں پارٹی کو کسی کو بھروسہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ساسا رام انوخہ سیٹ بھی سرینڈر ہو جائے گی آپ کے ایک ادھاران بتا دیتا ہوں یہ سیٹ ہم تب بھی لڑتے تھے جب نیتیس کمار ایک سو بیالیس سٹ لڑتے تھے اور ہم ایک سو ایک لڑتے تھے تب بھی دونوں سٹ جیتے تھے ساسا رام تو ہم نبی میں جیتے تھے جب لالو جادہ کی توتی بولتی تھی پنچانوے میں جیتے تھے صرف دو ہزار میں ہارے اب پھر پچھلی بار آگے تھوڑی سی گڑ بندن اور سپے باچیت کرنے کے پہلے دوہزار پانچ کی گھٹنا کا ایک ذکر آتا ہے دوہزار پانچ میں آپ کی چناوی سبح میں پرمود مہاجن پر گولی چلائی گئی جو روی شنکر پرساد کو لگ گئی کیا تھا وہ پورا واقعہ قصہ کیا ہے اس گھٹنا کا اور کیسے دیکھتے ہیں وہ گھٹنا ایسی ہے کہ نوکھا سے کوئی ایک دو بار سے زیادہ جتا نہیں تھا آج اس پریوار کا برچسو تھا ان کے پیتا جی بھی تھے وہ خود ہی تھے سب منتری تھے وہ جب جتے ہیں منتری بن جاتے ابھی ان کی وائیف پیچھلی بار جی تھی منتری بن گئی تو وہ لڑکا میرے یہاں کا بھی نہیں تھا بگل کے چھت رکھا تھا کون تھا میں نام بھی نہیں جاتا کراہ سی کوئی گاؤں ہے وہ نوکھا سے ہی پگل میں بعد میں پتا چلا جب پکڑا گیا تو جو گھٹنا گھٹی وہ کارکرتہ بن کر کے پیچھے سے منچ پر آیا منچ پر آیا پیچھے سے کون تھا منچ پر ہم لوگ تھے ہم تھے کورسی پر چار لوگ بیٹھے تھے ایک مہا جدیو کے نیتا تھے ایک میں تھا ایک روی سنکر جی تھے ایک پرمود مہا جن جی تھے اور نیچے بہت لوگ منچ پہی بیٹھے تھے کورسیاں چار لگے تھے وہ آ کر کے بیٹھ گیا اور پکا بھائی آسے بھائی آسے ملنا ہے بولا اودھر سے جاؤ نے 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 جل دی ہے پیچھے سے بلی پر چڑھ گیا تو جانتے ہیں چناؤں میں کوئی روکتا نہیں ہے بجھے چڑھ گیا کون ستا کیسا ہے وہ لے کر کے آئے کٹا اور میں دیکھا ایک ساجیسن تو تھی سرکار ان کی تھی وہ میرا جو بوڈی گارڈ ہے وہ بھی وہاں سے گائب ہے سنگی اس کو منچ پر آنا تھا تھانا پرباری وہاں سے گائب ہے میں نے بوڈی گارڈ سے بعد میں جانچ ہوا تو تھانا پرباری اس کو لے کر کے پیچھے چلا گیا تھا اور وہ جب اگھٹنا ایسے گھٹی تھی یہاں میں بیٹھا تھا روی سنکر جی تو کیا ہوا روی سنکر جی بھاسر دے کر کے آئے میں تو یہاں بیٹھا تھا تو میرے اٹھنے کے پہلے پربار جی اٹھ گیا بہت جلدی میں تھے وہ چلے گئے مائک کے پاس اور روی سنکر جی یہاں بیٹھ گیا اور میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے آیا کیا میں نے تو اپنے ہی سواگت نہیں کیا تو ہوا چلایا تو وہ صحیح تھا لیکن میں جب جھوک گیا وہ لینے کے لیے مالا لینے کے لیے نیچے مالا پڑا تھا مالا لے کے جھوکا اٹھ کے پربار جی کو پھنے تب تک وہ فائر کر دیا تو چکی میں تو ہٹ گیا تھا اور روی جی سنکر جی کو وہ لگے میں ہی اٹھ تھا میں جب ہٹ گیا جھوک گیا تو گولی جا کے روی سنکر جی کو میارا تو یہاں تھا روی سنکر جی آپ کی جگہ بیٹھے تہر سے مارا تھا تو گولی لگی تو ہم نے موڑا اور وہ کھڑا ہے سب لوگ کوئی اس کو پکڑ نہیں رہا دوبارہ فائر کرنے دوبارہ فائر کیا لیکن وہ میس کر گیا اس کے بعد میں اس کو پکڑ لیا بعد میں جانچ میں ہوا تو جب اس کو ہوس آنے لگا تو اس کو مروا دیا لوگوں نے چاکہ کچھ پتہ نہیں چاہلے چونکہ سرکار ان کی تھی تو یہ ساجیس بڑی تھی چلیے وہ سب گھٹنا ہے گھٹ ہوئی اور الگ بھی سا ہے اس کا کارن اہی تھا کہ ان لوگوں کو ڈائیجیسٹ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ دوبارہ کیسے جیتیا میں تیسری بار لڑ رہا تھا جتنے کے لیے یہ گھٹنا تھی اور میں کیے کہ چورسیا فیملی کا جس کا بھوٹ ایک ہزار ہے ایک ایسے بیدھائک بن گیا ہم تو پارٹی کے نام پر بیدھائک بنے تو کوئی جات کے نام پر تو بنتا نہیں ہے بی جے پی میں دوزار پانچ ایک اور قصہ بڑا مزیدار ہے جس کو اس قصے کو وہ آپ سے جڑا ہوا ہے اور UPSC کے بچے بڑا پڑھتے ہیں رمیشور چورسیا بنام یونین آف انڈیا جو ہنگ اسیمبلی کے خلاف ہنگ اسیمبلی پر بھوٹا سنگھ نے ویدھان سبحہ کو بھنگ کرنے کا فیصلہ دیا تھا اس کے بعد آپ سپریم کورٹ چلے گئے تھے اس کے خلاف اور سپریم کورٹ نے آپ کے پکش میں فیصلہ دیا کہ اسم ویدھانی ہے بھنگ کرنا بہت پڑھتے ہیں UPSC کے بچے جیسے کیس وانند بھارتی وغیرہ کیس کو پڑھا جاتا ہے بار بار تو آپ کے دوارہ دیارے کی گئی رٹ یا چکہ پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہ تو بڑا پڑھا جا رہا ہے آپ کو کب پڑھا جائے گا آپ چاہیں تو آپ چاہیں تو میں سیدھے سیدھے پوچھ لوں مکہ منتری بننے کا کیا ہے خواب دیکھیں یہ سمائے اور کال کا دن ہے یہ آپ نہیں تحق کر سکتے ہر کی ڈیسٹینی آلگ ہوتی کہتے ہیں ڈیسٹینی پلے جی ٹرون رول یہ آپ نہیں کہ سکتے لیکن میں ان سب چکروں میں نہیں رہا تھا میں سچ میں آپ کو بتاؤں میں خود ہی آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا اس لیے نہیں اور میں لکھا بھی تھا میں ایک پیپر ہی لکھتا تھا دوسرے میں میں پکچر چلا جاتا تھا میں بتا رہا ہوں اس کا کارن بڑا انٹریسٹنگ ہے ہمارے بھاو راو دیورازی تھے اب جانتے ہیں سنگ میں میں کبھی نہیں ملا انہاں رکھ ایک لڑکے پڑھے تھے ابھی بھی وہاں پروفیسر ہے وہ ہم ایک ہی ہستل میں تھے انہوں نے بولا ایٹی ایٹ میں ارے یار ایک او بی سی کا لڑکا ہے بڑے انٹیلیجنٹ ہے وہ تو آئی ایس بھی دے گا ہو جائے گا کیونکہ ہمارے دوست ہمارے ہی سی سب پوچھتے تھے تو کیونکہ میں تھا بھی پڑھنے میں تھوڑا تبھی تو دیہات سے وہاں پہنچا جہاں سکول نہ کولیج وہاں پہنچا تو یہ تو گوڑ گفت تھا وہ الگ بھی سہ ہے تو میں بولا کہ اچھا تو بولا کہ نہیں یہ کرنا ہے بڑے یہ پروحویت ہے تو نام تو سنا ہی تھا تو میں بڑا پروحویت ہوا اس کے بعد ہم نے نے کہا کہ اس کو آئی ایس نہیں دینا ہے اس کو باہر بھی نہیں جانا مجھے باہر بھی جانا تھا میں تو فیزیکس آدمی نکلیر میں کر رہا تھا تو ایک پیپر میں دیتا تھا دوسرا نہیں دیتا تھا ہمارے چودہ لوگوں کی گروپ تھا پٹنا سائنس کولیج کی سب وہ ہی تھے تو ہم ہی سے سب پوچھتے تھے تو چلا جاتا تھا پکچر ہم اور چلے جاتے تھے جب ریجلٹ آیا میرے دوستائیس بن گئے تو مجھے بولا کی کیا ہوا تمہارا تو نہیں ہوا تو نہیں ہوا لیکن کچھ دن بعد مارکسیٹ آ گیا معلوم ہے آپ کو مارکس آ جاتا ہے تو اسی میں رکھا ہوا تھا پھر وہ لوگ وہیں سے میرا بھی وہ لوگ نکال لیے آئے پھر سام کو بیٹھے پاٹی چلی آئی ایس میں بن گئے تھے تو بولے کی تمہارا ہی نام ہے نرامی سور پرساد ایسا کیوں پوچھ رہا ہوں بولے یہ تمہارا ہی ہے نا بولے کیا ہے یہ ایسی کا مارکسیٹ ہے ایک سو پچیس نمبر جو جی کے میں لیا ہے وہ آئیس بن گیا اور تمہارا دو سو دس نمبر اسی جی کے میں ایک پیپر میں ہے تین سو میں تو مولا میرے سے پڑتے تھے اس لیے تو تم کو کم آیا تو مولا دوسرا پیپر کہاں گیا بولا میں نے دیا ہی نہیں کوئی دو پیپر نہیں دیا سائکولوجی میں لیا تھا ایک سال بس وہاں پڑا آپ کو بتاؤں سائکولوجی ٹوپر کا ایک سو تیس نمبر تھا مجھے آج بھی آدھ ہے مجھے وان سکسٹی نائن نمبر تھا فیجکس میں تو میرے موہ سے نکل لیا ہے کہ دیکھو تم لوگ آئیس بنو آئی پی ایس بنو ہیٹ کلرک بنوگے چاہے کونسنیبول بنوگے میرے موہ سے ایسی نکل گیا میرے پاس پیر بھی کلی آئے گو میں نیتاگیری کرتا ہوں میں نے کسی کو پہلے نہیں بتایا تھا تو بعد میں میرے ایک دوست ہے ابھی ڈی جی پی ہے جیل کے وہاں مکھ منتری والی بات پر دیکھیں مکھ منتری تو ہم نہیں ترہتے کر سکتے ہیں نا یہ تو پہل بولانے ڈیسٹینی ہے 2004 میں تو آپ کا نام بڑھا آگے ہم کیس پارٹی میں تھے میں سمبان کرتا ہوں بڑے نیتاؤں کا مجھے بہت ایجت ملی دیکھیں میں اٹل اڈوانی جوسی جی ملکانی جی بھانڈراری جی تھاکرے جی کے ساتھ کیام کیا ہوں چھوٹا بچچہ تھا وہ لوگ نے ہمیں بہت پیار دیا بہت مانتے تھے سنکھے لوگ بھی مانتے تھے لیکن آج مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آخر اُس بیڑھیوں کا کیا ہوگا بھلے میں بچچہ تھا لیکن پیڑھی تو ہماری وہی تھی نا ان کا کیا ہوگا جن کو کوئی ترجیح نہیں پٹنا میں بھی ایسے لوگ ہیں آخر اُسا ویدارتی کو لڑنے کی نوبت کے بھائی اس نے کیا گناہ کر دیا تھا تو آپ ایٹی والے کوئی آ گیا کوئی وہاں سے آ گیا دلی سے سیٹنگ کر کے آ گیا پربھاری کو بھی پربھاری کی طرح بیوار کرنا چاہیے بیکتی کی طرح نہیں کرنا چاہیے ان کو سب کو ساتھ لے کر کے چلنا چاہیے صحیح استیتیتیو وہاں بطلانی چاہیے اگر پارٹی بند جاتے ہیں لوگ تو اینو کھڑ بڑ ہوتا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی ان کو بی تو بات کرنی چاہیے تھے بہت کافی نہیں دیتے تھے بہت کیں میں نے کیا کہا تھا بہت کسی بہت کچھ رہا تھا ایم پی کیسے میں بول دیا گیا تھا کہ دیکھے گھڑ بندن میں سیٹ سے لگے ٹک ہے میں یہاں لگا تھا تو ایم پی بنے تو بات اتنی ہی سی کھڑ لیتے ہیں میں بہت ساری چیزیں ہیں ایمل بننے کیلئے میں لڑ رہا ہوں بات مجھے یہ ہی میرا موٹو تھوڑی تھا میں تو آیا تھا کچھ کرنے کے لیے بیہار میں میں کوچنگ کرتا تھا یہاں کوچنگ ہب نہیں ہونا چاہیے تھا بتائیے کوٹا کیسے چلا گیا انٹیلیجنس ہمارے پاس برین ڈرین ہو رہا ہے پورے بیہار سے لوگوں کا آئی سب ناٹک کیا ہوئے تو یہ سب چیزیں کو لے کر آیا ہوں بھرشتہ چار روکو ایجوکیشن کو سواست سکھا سنچائی اور سڑک یہ جب تک کیا اور سے آرے اب کا law and order جب تک فل پروف نہیں ہوگا کوئی کمپنی آئے گی لگانے نیتیوں پر بھی سواست ہونا چاہیے کیا نیتی بناتے ہیں آپ نے سراب کی نیتی بنائی میں نے بھی روت کیا کہ گاؤں گاؤں سراب مت بٹواؤ آپ اس کے چلتے ہیں بہت ساری فیکٹری آگیا آپ نے لگوا دی ٹھیک ہے آپ نے اچانک اس کو کینسل کر دیا فیکٹریوں کو بھی بند کر دیا کون آپ پر بھروسہ کرے گا کون انویسٹ کرے گا اس کے ہزاروں کروڑ تو ڈوب گئے آپ کو بند کرنا تھا چی بات تھی پہلے گاؤں میں کھلوانے کے عادت نہیں ڈالتے اور فیکٹری بند نہیں کرتے فیکٹری میں پروڈکشن ہوتا آپ کی ساکھ ہتنی تھی تو اس پروڈکشن کو باہر کے پردیسوں میں جاتا ریونیو ہمارے ہاں تھا بیس تی سا جار کروڑ کا تو ریونیو کا گائب ہے اور کون دارو کی دلالی کون کر رہا ہے ہر گاؤں میں دارو مل رہا ہے اب دعادت ہو گئی پہلے سے زیادہ مل رہا ہے سو کا تین سو روپیہ میں مل رہا ہے وہ سارے ریونیو پیار کے پیسے باہر جا رہا ہے اور سب سے پہلے پکڑا گیا تھا دارو کی تسکری میں ان کا نالندہ کا جیلا آدھیکچ ٹرک کے ٹرک مانگاتا تھا اس سمیں پاٹھک تھے سیکریٹری ان کو ہٹایا گیا اس کا کچھ نہیں کیا گیا تو یہ نیتیس جی کا دو چہرہ ہے دکھاوے کا کچھ ہے ہاتھی کے دانت کھانے کو اور دکھاوے نہیں کرو وہ ہی ہے کہ سب کام آپ کرا رہے ہو بیکڈور سے سارا پرستر چار میں روٹ ٹک جاتا آپ جا کر کے ایک آپ کو ادھارہ دے دیتا ہوں آپ دیکھ لیجے گا یہ نوکھا اب چلے جائیے نوکھا بھی کچڑ میں تھا وہاں جو سڑک بنی میں تین انچ کم پیسے تھے اس میں فند ملتے تھے تین انچ پیسی سے بنایا ٹرک ڈمپر چلتا تھا آج بھی وہ یہ گٹی نہیں نکلا ہے یہ سڑک روز بنتی ہے روز ٹھوٹی نوکھا کے لئے آپ نے اتنا کام کیا 2015 میں کیا ہوا تھا 2015 میں تو بی جے پی ہار گئی تھی 2015 میں تو ساری سیٹے میں نے بی جے پی بھی کیوں ہار گئی تھی آپ بھی سیٹے کیوں ہار گئے ہم سے پوچھا گیا ڈیسکسن کیا گیا میں چناؤ سمیتی میں بھی تھا تو ہم نے بتایا انہوں کی بھی ریپورٹ یہی تھی ہم نے بولا سیٹے بدل دیجئے تو سب ہی جیت جائیں گے تو بولا آپ کا تو یادو بہول چھتر ہے وہ تو بوٹ دیں گے نہیں ہم نے یادو بہول بھی ہے قرمی بہول بھی ہے اور کس وہاں بہول بھی ہے اور کس وہاں ہمیں بوٹ نہیں دیتے وہاں میں نے پسٹ بولا بولنا نہیں چاہے یہ سب چیزیں کسی جات پر ٹی وی پہ لیکن میں نے پارٹی کے اندر بولا تو وہاں سے کسی کس وہاں کو لارا دیجئے جاتی ہے سمی کرنے بن گیا کہ ہمیں آسلے لڑے جیت جائیں گے تو آپ پہلے نہیں یہ نیتہ صرف ساجیس کرتے ہیں سب جگہ تیہو بھلا سب سے بات تیہ ہو گئی لیکن پھر انہوں نے یہی دیا کیونکہ مجھے حرانہ تھا اور ساجیساں اس میں لگ گئے لوگ اپنے در کس وہاں سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا بتائی نا نام پہ جات کے نام پہ آتے ہیں ووٹ بھر رہتا نہیں ہے تو جاتی کے نتاؤں سے بھی مجھے نفرت ہے جو جات کے نام پہ راجنیتی کرتے ہیں یعنی فکاس کی راجنیتی کرو نا صحیح لوگوں کو چنو صحیح لوگوں کو آگے لے جاؤ اب آپ بول رہے ہیں یہ سپریم کورٹ میں میرے سیکھیوں فائل کر آیا گیا چونکہ اندھی جیت لی جی جیت لی جی کو معلوم تھا بولتے بھی تھے کہ اکیلا ایک بہت پڑھا لکھا لڑکا جس کو پارلیامنٹ میں ہونا چاہیے تھا وہ ویدھان سبھا میں ہے اس کو پرمکتہ ملنی چاہیے انہوں نے بہت کوشش کی لیکن ہمارے اس نے تاکے چلتے کچھ ہوا نہیں آپ نوکھا ویدھان سبھا کی بات کر رہے ہیں لجے پی کا کتنا پرجنس ہے آپ کی پرانی ویدھان سبھا میں ساسا رام سے لڑا رہے ہیں ساسا رام پہ ہی بتائیے کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ بیہار میں ایک ویچاردھارا کے طور پہ اور ویولنٹھ کے طور پہ بھاجپا اور لجے پی ساتھ میں ہیں بھلے ہی آن پیپر نہ ہو بھلے ہی چراغ پاسوان کہتے رہے ہوں کہ ہم بی جے پی کے ساتھ جائیں گے اور بھلے ہی اس کے برقس بی جے پی یہ کہتی رہی ہو کہ ہمارا گڑ بندن چراغ پاسوان کے پتا جی کے ساتھ تھا رام بیلاز جی کے ساتھ جن کا بھی حال فی الحال دہان دھوا ہے لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اب تو بھگوان ان کی آتما کو سانتی تھے رام بیلاز جی ایک ایسے نیتا تھے کہ ہم لوگوں کے بیرودھی رہتے ہوئے بھی ہم کو نہیں لگتا تھا کہ بیرودھی ہے آپ کو پتا ہے جب میں یوامورچہ میں کام کرتا تھا کبھی وہ تب کمینی کے گہریل منتری تھے ہم بیہار سے تھے جاتے تھے ان کے پاس سہج دھنگ سے آج جا نہیں پائیں گے سہج دھنگ سے پہنچ جاتے تھے اور جس کا ریجرویشن دیتے تھے کنفرم کرانے ہو جاتا تھے یہی ہم لوگ کا کام ہے بیہار سے بہت دکت ہوتی تھی آج بھی جب میں پھون کرتا تھا تو ہمارے منتریوں کی تبستہ دو تین تین ٹائم نہیں دیں گے چار دن نہیں دیں گے وہ کہتے تھے کہ کہاں ہیں اگر دلی آئے ہیں تو آجائیے تو اتنے سہد سبحاؤ کے میں نے پہلی بار دیکھا اسی لئے انہوں پارٹی کا وزتار کیا چراغ جی کے بارے میں میں یہ بولوں گا کہ دنگوں کو یواؤں کو بڑا اپیل کر رہا ہے بیہار فرسٹ بیہاری فرسٹ اور جو باتیں کرتے ہیں ایڈیوکیشن کی سواست کی یہ لوگوں کو اپیل کر رہا ہے اور بھاجپا بھی یہی چاہ رہی ہے تو ویفلین تو مل رہی ہے بھاجپا کی اور لوجپا کی بھی کیونکہ وہ بھی بھرسٹ اچار کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم بھی لڑ رہے ہیں لیکن نیتیس کمار کے راج میں بھرسٹ اچار پھل پھول رہا ہے کیونکہ ہمارے پردیس کے کچھ نیتہ ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اور لوگ کہہ رہے تھے میں آپ کو بتاؤں لوگوں کا ماننا تھا کہ بھاجپا اور لوجپا لڑتی تو پار بھومت سے بمپر بھومت پھولیتا یہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھاجپا نے اندر خانے کی بحثوں کو دھیان میں رکھیں نکڑ کی بحثوں کو دھیان میں رکھیں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی نے لجے پی کو اس لئے اپر ہینڈ دیا ہوا ہے کہ جیدیوں کے ووٹ کٹے جا سکیں اس کے بارے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لجے پی جیدیوں کے ووٹ کٹنا چاہ رہی ہے جس سے آر جیڈی تھوڑا سا کھنج ہے نہیں آئیے آپ جیسے واسہ کیجئے لیکن سچا یہ ہے کہ یہ کوئی ایک دن میں ہوا نہیں ہے تین چار مہینے سے وہ بولتے رہے کہ میں بی جے پی کے خلاف نہیں لڑاؤں گا جیڈیوں کے خلاف لڑاؤں گا تو یہ وہ وہ وہاں تو کوئی ناٹک نہیں تھا لیکن یہ جو میسیز تھا میسیز لوگوں کے پاس چلا گیا کہ صحیح معاملے میں ایمانداری سے چیراغ پاسوان نیتیز کے خلاف ہیں اور جنتہ کا موڑ بھاپ رہے ہیں جنتہ نہیں چاہتی ہے نیتیز کو آپ دیکھ لیے گا جب ریجلٹ آئے گا تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جیڈو بلکل ہی سمجھ جائے اور بھاچپا لوچپا کی ہی سرکار بنے گی لوچپا کی بینہ کسی کی سرکار نہیں بنے گی ٹھیک ہے مطلب پھر یہاں پہ نا تھوڑا سا اندر خانے سمجھے گرہا نا سر وہ بڑا ٹپکل ٹائپ کا ہے سنجے پاسوان کو ملسی بنائے جا رہا ہے گرہ شیکھر پاسوان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے جو انڈیا فاؤنڈیشن سے بھی جڑے رہے تھے اور پھر کہا جا رہا ہے سب میں کی چراغ پاسوان کو نپٹانے ہی کوشش ہو رہی ہے گرہ شیکھر پاسوان کون ہے ان کے سنجے پاسوان کے بیٹے اچھا ہاں جو نے ان کو پروقتہ بھی بنایا گیا ہے تو دیکھئے یہ سب پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے اس پر ہم کیا بولیں گے لیکن جہاں تک آپ یہاں کی بات کر رہے ہیں چناؤ کی بات کر رہے ہیں تو چناؤی ماحول کو یک دن میں بنتا نہیں ہے اور گٹواندھن بھی یک دن میں بنتا نہیں ہے اگر آپ مان لیجی ایسا ہی رہتا تو رام بیلازی وہاں منتری تھے گٹواندھن ٹوٹا تو رام بیلازی کو نکال دیتے ایسا تو ہوا نہیں تو کیا پبلک بے وکوف ہے پبلک سمجھ نہیں رہی ہے کیا دوسرا میں آپ کو بتا دوں جنتہ نہیں سمجھ رہی ہے جیلہ ادھیکس نے بگل کے کائیمور میں بیان دیا کہ بھاج پا کے ہر کارت کرتا کو جیڈیو کے کارت کرتا ہرانے کا کام کریں گے پھر کھmission ہی ڈیپیڈننڈ لڑوی گیا تو یہ بیان دیا ٹی بی پہ پورے پریس میں آیا تو جیڈیو کو ہی منداری سے ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ مجبوری میں اپنے فائدے کے لیے آپ دیکھیں نا جیڈیو کے سمجھا پاتی کے چار بھی دہیک ہوا کرتے ہیں جب سمجھا ہوتا ہوں ہمارے چوالیس تھے کیا مجبوری تھی کہ بائیس لوگ سبہ سیٹے اپنے سرینڈر کر دیو اس سمائے اور ہم بتیس لڑے چوالیس والا بتیس لڑ رہا ہے اور چار والا بائیس لڑ رہا ہے یہ تو تب ہی سے سازی چلنے لگی تھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اچھا پھر ان سب کے آس پاس دیکھیں تو چراغ پاسوان راملہ جی کا ندھن ہو گیا ہے چراغ پاسوان ہے اس میں فرنٹ پہ چراغ پاسوان کے بارے میں کئی سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بہت اچھے پرکتہ ہیں بہت اچھے وقتہ ہیں بہاشوان ان کے بہت تیج سے بھرے ہوتے ہیں لوگ ایسا کہتے ہیں بہت زیادہ سپارک ہے ان سے باتنوں کو تھوڑا سا کرک نارے رکھیں تو سنگٹھن کے نیتا کے طور پر پردیش کے نوتا کے طور پر چراغ پاسوان کا کیا بھوشے دیکھتے ہیں ایک دم بنداس رائے دیکھیں جب رام بیلاس جی پہلی بار آئے تھے ینگ تھے تو ان کے بارے میں بھی لوگ ایسے ہی سوال کرتے تھے کیا بھوش رہا نہیں اور چراغ کے بارے میں آپ جگ کر رہے ہیں میں تو اتنا ایمانداری سے یہ بیکتی بولتا ہے اتنا پڑھا لکھا ہے کہ ہر ورگ کے لوگوں کو اپیل کرتا ہے اس میں تو آپ لوگ کہتے تھے پاسوان پاسوان رام بیلاس پاسوان رام بیلاس کرتے تھے اس کا تو ہر ورگ میں میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت اچھی بات آپ جو بولے نا یہ گاؤں میں بہت اچھی باتیں کرتا ہے ایٹی ہب یہاں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے ایٹی ہب یہاں ہونا چاہیے سواست کے لیے ہم ایمز کے ہو جائیں پٹنا میں ساسا رامے ایمز جیسے ہسپیٹل کیوں نہیں ہونے چاہیے میں یہاں ہسپیٹل لانے کی بھی کوشش کیا ہمارے سو اکڑ زمین ہے آپ کو پتا ہے ایک راجپور میں جگہ ملتی نہیں ہے لیکن یہاں کے کچھ نیتاؤں نے ایسا جس کر کے لانے نہیں دیا تو ہم لوگ اس میں لگے ہیں کہ جنتہ کا بھلا ہو ہم کوئی اپنے لیے راجنیتی میں نہیں آئے ہیں کہ ایک بار ایمز بن گیا تو چار چار فرچونر پر گھومنے لگا کبھی میرے ساتھ آپ نہیں دیکھیں گے میں جتنے سال چار بار جیتا بیدھائک رہا صرف ایک اسکورپیو سے میں گھومتے رہا وہ بھی اسکورپیو دوست نے مجھے گفٹ کیا تھا میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے ایک ماروتی کیا لگے میرا کوئی گھر نہیں ہے چراغ پاسوان دیکھیں تو اسی لیے چراغ پاسوان جی پر بھروسہ اس لیے لوگوں کو ہو رہا ہے آپ نے صحیح بولا اس پارک ہے وہ الگ ہے اس پارک میں گلت چیزیں بولے تو نہیں چلتا ہے لیکن یہاں سے دیکھا گیا ہے نا سر کی جو اچھا پروکتہ ہے اچھا وقتہ ہے وہ بڑھیاں نیتا بن کے نہیں آتا ہے وہ بڑھیاں طریقے چونہ نہیں جاتا ہے پارٹیوں میں اس کو پرموٹ کرنے کا پرچلن سماپس ہو رہا ہے پہلے نہیں تھا اب تو پارٹیاں ہو گئی ہے تو ون مین سوک ہر پارٹی میں چلنے لگا ویسے لوگوں کو کٹا جاتا ہے ان کی تو پارٹی ہی ہے وہ تو پارٹی کے لیے بڑے یہ ہے یہ ہے منسو بھوک سالی ہے کہ انہی کی پارٹی ہے اور انہی کا ڈاپ کا سرش نیتا اتنا اچھا پروکتہ ہے اتنا اچھی سوچ لگتا ہے تو جنتہ کو پسند آتا ہے اس کو کسی کے مہتاز تو نہیں ہے کہ کل مجھے نکال دیا جائے گا کل مجھے ہٹا دیا جائے گا یہ ایک بڑی خوبی ہے نا ہمارے ساتھ ہے مجبوری ہے کہ کچھ کریں گے زیادہ بولیں گے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہے ہمیں سائٹ کر دیا جائے گا ہوتا ہے بڑی پارٹیوں میں ہو سکتا ہے لیکن وہ تو سرش نیتا ہے اپنے پارٹی کا آپ کیا کر لیں گے اس کا جنتہ جس کو چاہتی ہو ہی نیتا بنے گا جنتہ تو چاہنے لگی ہے میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں آپ جو بولے وہ سچ ہے جو آپ ابھی دوسرا پیکٹی ہے جو بولے کل ہی مجھے گاؤں کا ایک بیکٹی جو آئی ٹی کسی آئی ٹی کمپنی میں ہے دلی میں رہتا ہے وہ یہ بات بتا رہا تھا آخری سوال بی جے پی میں واپس جائیں گے بولائے گی پارٹی تو دیکھیں آگے کیا ہوگا یہ کون جانتا ہے میں بتایا نا من ہے کی نہیں ابھی کے من ابھی کے من ایک بات بتائیے جس پارٹی کو میں نے سیچا پارٹی ماں کے برابر ہوتی ہے تیس سال تک میں رہا دو سانسد سے لے کے آج ہم لوگ تین سو چار سانسد پر پہنچے ہوئے ہیں تھوڑتا ہوں آپ کو دکھ نہیں لگتا کسی کو دکھ نہیں لگتا کوئی اپنی ماں کو چھوڑتا ہے کیا لیکن اب مجبوری کا نام بولتے ہیں نا مہاتمہ گاندی تو کیا کرتے ہم لوگ جس کے لئے آئے ابھی میرے ماں کا نیدان اب میری ماں رہتی تو یہ سن کر کے دل کے مر جاتی ہے ابھی میرے ماں کا دو مہینہ پہلے ہی نیدن ہوا تو آپ کو لگتا نہیں ہے ہم لوگ گاؤ کے لوگ ہیں اٹیسٹ ہیں کوئی بھی کامیمنداری سے کرتے ہیں کبھی ساجیس نہیں کرتے ہیں پارٹی بلائے گی کیوں بلائے گی اب ہم کو پارٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے صاحب میں تو بول دیا اس دن پارٹی اتنی بڑی ہو گئی ہماری جرورت کہاں تھی پارٹی کو اب کہاں سے جرورت ہو گئی ہے مطلب رمیشور جی یہی پہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا شوشیل موڈی کے لیڈرشپ پہ سوال ہیں جی پی نڈڈا کے لیڈرشپ پہ سوال ہیں تمام پورے سٹرکچر پہ سوال ہیں تو کس پارٹی سے جڑی ہوئی ہے کس پارٹی سے رمیشور چاہ سے جڑے ہوئے ہیں آپ کس کو اپنا سنگٹھن کا گڑوندن کا حصے دار مان رہا ہے اس پارٹی کو جس کے جس کے لیڈرشپ سے آپ لو ناراض ہیں ہم لیڈرشپ ہم نے ایک بیقتی کی چرچہ کی عبداللہ دی ہے ہم کندریان لیڈرشپ سے نہیں ناراض ہیں ہم نے تو مانی نڈڈا جی کے ساتھ مرچہ میں کا ہو تو بہت سمان دیتے ہیں میں نے تو یہاں کی بات بتایا اگر ایک بیقتی کی جب تک چلے گی اس پارٹی کا تحس نرس ہوگا اتنے لوگ کیوں چھوڑتے سنگٹھیں بیہار میں سوشیل موڈی نہیں تو بیجے پی کو کون سمحالے گا بتائیے کون سمحال سکتا ہے ان میں کیا بول ہے ایک وڑ تو ہے نہیں آپ کسی کو بول دو ہم کیسے پارٹی تائے کر لیں کیا ایک وڑ تو دلانے ہی سکتے آپ کو کون لگتا ہے کون سمحال سکتا ہے ایک پارٹی تائے کرے گی بڑی پارٹی ہے اور اس پارٹی کے بارے میں میں کیا بول ہوں جس کو میں چھوڑ چکا ہوں ابھی جس پارٹی نے مجھے نکال دیا ہے کہ یہ میں چھوڑا نہیں ہوں تو میں کیوں بول ہوں اگر پارٹی کو ایسا لگتا تو پارٹی رہ کے سمحال سکتے ہیں تو وہ رہ کے نہیں سمحال سکتے ہیں یہ تو پارٹی کو تیکرنا ہے لیکن پارٹی نے اس لائک نہیں سمجھا پارٹی میں بڑے بڑے آگئے ہیں جو آر جیڈی سے آئے ہیں جیڈی اسے آئے ہیں پارٹی ان کو پرمکتہ دینے لگی جو نئے آئے ہیں تو بھاج پا والوں کو لگا کہ چلو بھائی جب وہاں کوئی پوچھ نہیں ہے تو کوئی نیا گھر تلاستے ہیں تو یہ تھی رامہ شوچ رسیہ سے لنڈاپ کی بات چیت کیسا لگا کمیں سیکشن میں بتائیے لنڈاپ کی بیہار چناؤ یاترہ جاری رہے گی میں اسے دھان ساتھ میں ہے روحانی اور پریڑنا لنڈاپ دیکھ رہے تھے بہت بہت شکریہ